پاکستان آرمی کے اندر برگیڈیر کی پوزیشن پر ایک کرسٹن لڑکی کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے پہلے مسلمانوں کو یقجہ ہونا چاہیے اس کے بعد پوری دنیا میں ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی حکومت ہوگا میں اگر لڑکا ہوتی تو ایک ہی چیز بھولتی کرنل ڈاکٹر ہیلن میری روبرٹ کی برگیڈیر کی عوضے پر ترقی اس قسم کی عوضوں کے اوپر مسلمان کو ہی ہونا چاہیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ایسا غیر مسلم نہیں آنا چاہیے آپ کیا کہیں گے اب لوگوں کا کیا ان پر ریاکشن ہوگا جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اگر کسی اس طرح کے عوضے کے لیے سیلیکٹ کر لیا جاتا تھا تو جو عوام ہوتی ہے ان کو بڑے چمونے کاٹتے تھے عوام نہیں برداشت کرتی کیا کہتے آپ ارہ بی بی سب سے زیادہ چرونے اگر کسی کو کاٹتے ہیں تو وہ پاکستانیوں کو یہ کاٹتے ہیں واہ بھئی واہ ایک سے ایک پاکستان میں جندہ مثال ہیں چرونے کاٹنے کی کٹوانے کی ہائے اللہ مسلمان اگر یک جا ہو جائیں تو دنیا کے یہ کافر جو نظر نہیں آئیں گے اچھا انہی پاکستانیوں کو سب سے زیادہ چرونے کاٹتے ہیں خود پچیس پرسنٹ ہے لیکن پچھتر پرسنٹ کو ختم کر دیں گے بناتے سوئنی یہی ہے لیکن تمنہ خواہش ہے دیکھو ان کی چرونے کٹوانے والی قوم کی ہی 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 ہائیروں کو آگے لگا دیتے ہیں مولوی یہاں ہزاروں لاکھوں کے حجوم کو بلا کر کبھی بیلڈنگوں کو آگ لگ جاتی ہے کبھی گھروں کو آگ لگ جاتی ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ کوئی مطلبہ جعفریہ سے آپ کا تعلق ہے یا پہلے سنت یا اہلی حدیث کوئی بھی ہے میں پہلے کہوں گے میں پاکستانی ہوں پاکستانی ہوں اور ہم مسلمان ہیں بس بات یہی بھی ختم ہو جاتی ہے بلکل ہم ابھی تک یہ الجے ہوئے ہیں جو دنیا آگے سے آگے ہم وہی مذہب کے چکر میں ہم وہی فقہ وریعت کے ہم وہی وہ فلان ہے وہ فلان ہے وہ فلان ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے بات یہاں پر یہ ہے نا کہ پہلے بھی جو عدلیا میں یہ جج وگرہ بٹھائے گئے تھے ان کے ساتھ بات میں بس سلوکی کرتی ہے نا عوام ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو ٹاپ ہے نا اس کے اوپر کوئی ایسا گیار مسلم نہیں آنا چاہیے لیچے سو بارڈی لیٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب ان کو چھوٹے چھوٹے اوڈوں پر رکھ دو ٹاپ لیولز پہ نہ آئے ٹاپ لیول پہ نہ آئے چھوٹے چھوٹے دیکھیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اب پاکستان آرمی کا جو چیف آرمی سٹراف ہے وہ تو اپنا کسی اور مذہب سے نہیں ہو سکتا دیکھیں جیسے پریزیڈنٹ ہو گیا یا پرائیم منسٹر ہو گیا اس قسم کی عدوں کے اوپر مسلمان کو ہی ہونا چاہیے اس کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی ایسا غیر مسلم نہیں آنا چاہیے ہیپوکرسی کی بھی سیمہ ہوتی ہے اگر ہم آرے اندر اتفاق نہیں ہوگا تو غریب سے غریب بھی غیر مسلم جو ملک ہے وہ ہم پہ آوی ہو سکتا ہے پہلے مسلمانوں کو یقجہ ہونا چاہیے اس کے بعد پوری دنیا میں ایک دن ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی حکومت ہوگا اس طرح سے جتنے بھی ہمارے ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کے اوپر بھی جو نا وہ تمام لوگوں کو ایسے مسلمان ہی ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے اور اگر ہم نے اکریتوں کے حوالے سے بہت ساری جو نا اکریتوں کو سہورتیں دی ہوئی ہیں چل چوٹا جیسے کریسٹنز کو بھی دی ہوئی ہے ہندو منورٹی ہے یہاں پہ ان کو بھی دی ہوئی ہے یہ میلہ سندھی میں بول رہی ہے میں اس کا ہندھی آپ کو بتا دوں گا یہ کھیڑی کہ کل رات کو ہمارے گھر سے ہماری بیٹی کو اٹھا کے لے گئے ہیں اب میں کہیں ریپورٹ لکھانے جاری ہوں کوئی بھی میری سنوائی نہیں کر رہا رو رہی ہے پورا پریوار دکھ میں ہے اور ایک ملانا جی اٹھا کے لے گئے کافی بڑا بیڈیو ہے وہ میں چلا نہیں سکتا ہوں اس لئے میں نے شوٹ بل لگا دیا سمجھانے کے لئے کہ ہاں بھائی پاکستان میں کل کی بات ہے یہ کل کی پاکستان میں آج بھی ہندو بیٹیو کا شوشن ہوتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کا جبردیسی دھرم پریورتن کیا جاتا ہے اب آپ بھی فیصلہ کر لو کہ پاکستان میں مائنورٹی کتنی سیف ہے مسلمان اگر بھائی چاہیں تو یہ ہمیں کوئی مزیلوں شدیلوں سے نہیں درنا چاہیے جس کا جذبہ چاہے بلند ہے نا مسلمان کا جذبہ لڑتا ہے نہ تلوارے لڑتی ہیں نہ بندوقے لڑتی ہیں ہمیشہ مسلمان کا جذبہ آپ دیکھ لیں کہاں تین سو تیرہ مسلمان اور کہاں وہ سیکڑوں کی تعداد میں آپ کی بات ٹھیک ہے جذبے کے اگر بات کریں مطلب آج کے دور میں ہمیں جذبہ نظر کیوں نہیں آ رہا کہاں نہیں ہے بندے کے الفاظ سے اور بندے کے ایٹیٹیوز سے اس کا جذبہ نظر آتا ہے اب آپ دیکھیں ایک غریب آدمی کیا کر سکتا ہے پہلے وہ اپنا چولا جلائے یا کہ پھر وہ کسی کے لیے لڑیں واہ کیا فلپ کلائمیکس ہے اددم سے وقت بتل دیا جذبات بتل دیا چندہ کی بتل دی ٹھیک ہے پہلے اس نے اپنے بچے کی روٹی کا بندو بست کرنا اس کے بعد اس کے لیے کوئی بھی جذبات آنے ہے ٹھیک ہے جذبے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں کیوں نہیں ٹھیک ٹھیک انڈیا میں بھی تو انڈیا کی عبادی کے حوالے سے تو بات کریں تو لوگ روزانہ لاکھوں کی تعداد میں بھوکس ہوتے ہیں جتنی ان کی عبادی ہے بس کر کانٹرو ٹھیک ہے لیکن ایکسٹریم لیول پورٹی انہوں نے حتم کر دی ایسی بات ہی ہے بھائی آفکورس میں آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں بات آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم ٹیکنالوجی اور جدید سائنس کے اوپر اپنے بچوں کو فوکس کروائیں گے تو آنے والی جو نو جنریشن ہے پاکستان کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرے گی سبردست ہو گیا ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے یعنی آپ کو گورنمنٹ کے در جو کام ہے وہ ہے آپ کو مجھے پاکستان کی بہتری کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اگر میرے حصے میں پانچ روپے ٹیکس آتا ہے یا پانچ روپے آتا ہے مجھے وہ ٹیکس ادا کرنا چاہیے جو بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے رئیس اور عمرہ اور بڑے بڑے جاگردار نہیں ادا کرتے اگر ہم پروپرلی طور پر اپنا ٹیکس ادا کریں تو پاکستان میں مہنگائی ایک سرے سے ختم ہو جائے گی اگر آپ کو موقع دیا جائے آپ کو پرائیمیسر بنا دیا جائے تو کیا کریں گے پاکستان کی پہتری کے لیے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کچھ نہیں کچھ مجھے کیا نہیں ہو سکتا آپ گریجوئیڈ ہیں بات وہ کریں یہ فلم نہیں ہے کہ وہ ایک دن کا وزیر اعظم بن گیا یہ وہ نہیں ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اگر وزیر اعظم بن جاؤں تو میں سارے جھوٹے سیاستدانوں کو جیل میں ڈالوں اور ان کا اعتصاب کر کے لوٹی ہوئی غریبوں کی دولت خزانے میں ڈالوں پاکستان میں جاگیر دارانہ نظام کو ختم کروں اور پاکستان میں جو مہنگائی ہے اس کو میجر سے ختم کروں اچھا یعنی آپ قائد اعظم پارٹو بننا چاہتے ہیں نہیں میں کہاں قائد اعظم کہاں میں ہوں پارٹو میں پارٹ تھرڈ میں پارٹ انڈرڈ بھی نہیں بن سکتا آپ کو سوال کرنے کا پہلے آپ طریقہ سیکھیں آپ میرے سے سینئر ہیں اگر آپ مجھے قائد اعظم بننا کلیں گے تو اس ویڈیو کو کوئی بھی نہیں پسند کرے گا بیسٹ اف لکھ سیجو اگین نیچس ٹیم انشاءاللہ دل دکھتا ہے کہ دماغ ہمارے نا بنجر بنتی جلا نہیں بند کریں وہ جلائیں جو جلا کرتا تھا چراغ یا جو بھی تھا تک تک جو تصویر کو حرام کہتے تھے آج میک اپ کرا کے نامحرموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے یہ حرام ہے وہ ہر وہ شہ حرام ہے جو آپ کی اکل کو ڈھاپ لے نے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور ہاں شیئر بھی نہیں کیا اور سسکرائب کرنا تو بھولی گئے ہو جلدی سے کرو لائک شیئر اور سسکرائب اور کمنٹ میں پھیجا کو پہلتے ہوئے جرور جانا آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام موسیقی